آج ہم ویزنڈ کرنے جا رہے ہیں نورویگ کا مشہور ٹوریس پوائنٹ لیسے فیوڈ اور پلپیٹ روگ جہاں پر مشن اپوسیبل سکس اور وائیکنز یہ سینز کی کچھ شوٹنگ ہوئی تھی بیسیکلی فیوڈ سمندر کے اس نیرو حصے کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں اطراف سٹیپ پہاڑیاں اور یہ ایک آورویو ہے لیسے فیوڈ کا جس کو آج ہم ویزنڈ کر رہے ہیں اور یہ آپ کا بہائی تھوڑا سا فلیکس کرتے ہوئے تو یہاں سے ہماری جنرلی سٹارٹ ہوئی سب سے پہلے ہم نے بس پکڑی ہے اس کے بعد ہم سٹونگر سینٹرم پہنچے جہاں پہ گروز شپ اور فیری کھڑی تھی جس کے اوپر ہمارا آج کا فیری ٹرپ ہے اور یہ کچھ لوگ ہے جس بیسیکلی یہ یونیورسٹی کی طرف سے فری ٹرپ تھا ویسے اس ٹرپ کی ایک ٹیگٹ میں اختلاف سے جبارہ تیرہ آزاد تھا تو اس طرح ہماری سفر کا آغاز ہوا اور تقریفاً یہ سفر ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا تھا ہماری منزل پر اور جب تک ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچتے تو آپ یہ ٹھوڑے نظاریں انجوائے گئے اور یہ وہ سسپینشن گریٹ ہے جس کو آپ کرس کرتے ہی لیسے فیورڈ کے اندر انٹر جاتے ہیں اور یہاں پر ہوا بہت زیادہ تیز تھی اور یہاں پر کیپٹن صاحب نے فیری روکی ہے اور انہوں نے بولا ہم آپ کو ادھر کی بکرییاں دکھاتے ہیں جن کو ٹوریسٹ آ کر کھانا کھلاتے ہیں تو انہیں کیا پتا کہ ہمارے منزل میں انگلیٹ دیسو بکرییاں ہوں گی لیکن انہوں نے ہمارا یہاں پر وقت ضائع کیا اور انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بکریوں کو دیکھ کر بہت زیادہ انچوائے کر رہے ہیں حالانکہ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ گئے تھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بکرییاں نظر آ رہی تھی لیکن ہمیں اس کے اندر پائے نظر آ رہے تھے ہمیں اس کے اندر زرانے نظر آ رہی تھی پھوٹ کا گوشت نظر آ رہا تھا لیکن جی تو ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے آپ میچے کڑے ہو کر اوپر خلپٹ راک دیکھ سکتے ہیں اور جہاں پر کٹام کروز صاحب باندر کی طرح کو اچھا رہے تھے حالانکہ ایک پروپر ٹریل ہے جس کو آپ پھول کریں تو آپ اوپر پہنچ سکتے ہیں اور یہ ایک انیکسپیکٹیڈ وارٹر فال جس کا میں پتہ نہیں تھا اور انیکسپیکٹیڈ ایک رینبو بھی ادھر بنی نگر آ رہی تھی اور بہت زیادہ قریب چلی گئی تھی مارشی کو اور لکیلیم اور میں فرنٹ پر کڑا ہوا تھا اور مجھے وہاں سے بیسٹ فوٹیج مل رہی تھی اس کی اور یہاں آپ کا بھائی پھول مزے کرتے ہوئے اور جوائے مارتے ہوئے اگر آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہے تو پلیز ڈو لائک اور کمیٹس میں اپنے افریالات کا اظہار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کریں موسیقی